اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ایکسل میں پیج سیٹ اپ کیسے کنفیگر کرتے ہیں اور ہیڈر اینڈ فوٹر کی سیٹنگز کو بھی کیسے سیٹ کیا جاتا ہے کنفیگر کہتے ہیں کہ ہم کیسے کسی ایک خاص پیج کو ایک خاص ترتیب میں لاکے پرنٹ کروا سکتے ہیں نورملی پیج سیٹ اپ جو ہوتا ہے یہ پرنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پیج سیٹ اپ کے اندر جو ہم نے چیز سیکھنی ہے وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورکشیٹ مارجنز کی پھر ہم بات کریں گے ہیڈر اینڈ فوٹر مارجنز کی اور پھر ہم ورکشیٹ اورینٹیشن کی بات کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ایک شیٹ موجود ہے پرودکٹ نیم کے پرودکٹ ڈیٹیلز ہیں جس کے اندر پرودکٹ کا نام اس کی ٹائپ اور اس کی کتنی سیلز ہوئی ہیں وہ یہاں پہ شو کی گئی ہیں اب اگر آپ اس کا مارجن سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جو ٹائپس دیمی ہیں یہاں پہ اپنے پیج لیاوٹ پہ کلک کرنا ہے اور پیج لیاوٹ کے یہاں پہ بہت سارے آپ کو سیکشنس نظر آرہے ہیں یہاں پہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے پیج سیٹ اپ کا سیکشن اور پھر آپ کو یہاں پہ آپشن نظر آئے گا مارجنس کا اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ کو different مارجنس نظر آرہے ہیں مارجنس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو پرنٹ ہونے والا پیج ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی پیج کو اگر میں فائل کے اوپر کلک کروں اور پرنٹ کے اوپر جائیں تو اس کو آپ کو یہاں پر ایک پرنٹ پریویو نظر آ رہا ہے یعنی یہ پوری شیٹ جو ہے میرے پاس ٹوٹل دو پیجز کی شیٹ ہے اس کے اندر فرسٹ پیج اور یہاں سے آپ دوسرا پیج بھی دیکھ سکتے ہیں واپس ہم فرسٹ پیج پہ آتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پرنٹر کی سیٹنگز ہیں یہاں سے آپ مارجن سیٹ کر سکتے ہیں اب بھی میں نے یہاں پہ اس کو سیلیٹ کیا اور اگر میں اس کو نیرو کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ اس کا جو لیفٹ سائز سے ڈسٹنس ہے وہ کافی زیادہ کام ہو گیا جب یہ پیج پہ پرنٹ ہو کے آئے گا تو یہ اس شکل میں آئے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ لیفٹ سے تھوڑا سا فاصلہ یہاں پہ پیدا ہو تو اس کے لیے میں یہاں پہ وائٹ مارجن سیلیٹ کرتا ہوں جیسی میں نے وائٹ کیا تو دیکھیں لیفٹ سے اوپر سے اور نیچے سے یہ کافی فاصلے پر آپ کو شو ہو رہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں مارجن یہاں پہ آپ نارمل وائٹ نیرو یا کسٹم مارجن بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی مرضی کی ویلیو رکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سے کتنے دسٹنس پہ ہوگا ٹاپ سے کتنے دسٹنس پہ ہوگا اور رائٹ سے اور بارٹم سے اسے مارجن کہا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ کو لیفٹ بوٹم ٹاپ مارجن تو ایکوال نظر آ رہے ہیں اسے ہم نے یہاں پہ وائٹ مارجن سیلیٹ کیا ہے ٹاپ وان انچ بوٹم وان انچ لیفٹ وان انچ لیکن جو رائٹ آپ کو ہے یہ کافی وائٹ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہم نے پیپر سائز سیلیٹ کیا ہوا ہے وہ پیپر سائز کی وجہ سے یہ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں تو right side پہ بھی اس کا margin اتنا ہی ہے جتنا کہ left side پہ ہے اس کو دیکھنے کے لئے اگر آپ واپس sheet پہ جائیں تو آپ کو یہاں پہ جو یہ لکیر نظر آ رہی ہے یہ dotted line یہ right margin کو show کر رہی ہے کیونکہ یہ جہاں سے اگر ہم اس کو change کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ یہ right margin کے اوپر اثر پڑتا ہے اس کا اب یہاں پہ margins کو سمجھنے کے بعد جو ہمارا اگلا task ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ custom margins پہ جا کے header and footer بھی select کر سکتے ہیں header and footer سے کیا مراد ہے کہ جب ہمارا page print ہوگا تو اس کے head یعنی top کے اوپر کچھ خاص specific information ہوگی اور footer سے کیا مراد یہ ہے کہ ہمارا جو page ہوگا اس کا footer ہے این اس کا bottom ہے وہاں پہ بھی ہمیں ایک خاص information insert کر سکتے ہیں تو normally ہماری excel sheet میں آپ کو header اور footer نظر نہیں آتا جب ہم اس کو print کرتے ہیں تب یہ display ہوتا ہے یہاں سے آپ نے click کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس different headers دیئے ہوئے جہاں پہ آپ page number یہاں پہ add کر سکتے ہیں page one کر سکتے ہیں یا page one of question mark سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ total کتنے pages ہیں three pages ہیں تو یہاں پہ show کرے گا page one of three جیسے آپ second page پہ آئیں گے تو show کرے گا page two of three اور اس کے علاوہ آپ جو آپ کی sheet کا name ہے اس کے نام پر بھی آپ یہاں پہ header پہ display کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اور بھی format یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں جس کو آپ یہاں پہ display کروا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس option آتا ہے custom header کا اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کا جو header ہے اس نے اس کو تین حصوں میں divide کر دیا ہے left section, current, center اور right section left section پہ اگر آپ کو text add کرنا چاہے تو text add کر سکتے ہیں یہاں میں click کروں گا تو text کی formatting آپ set کر سکتے ہیں کہ اس کا font کیا ہوگا اس کا style کیا ہوگا اور اس کا size کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں page number یہاں میں click کروں گا تو یہاں پہ add page یعنی یہ first page سے count کرے گا اور اس کے بعد second page اس کے بعد third اور fourth اس کے بعد یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں of number of pages یعنی کہ for example آپ پہلے page پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آئے گا first of page three total page کتنے ہیں وہ یہاں پہ show ہوگا اگر آپ دوسرے page پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آئے گا second page of page three اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو option نظر آرہا ہے right section پہ اگر ہم آتے ہیں آپ یہاں پہ current date جو ہے موجودہ date ہے اس کو add کرنا چاہے تو یہاں پہ click کریں گے time add کرنا چاہے تو یہاں پہ click کریں گے اس کے ساتھ آپ یہاں پہ جو file جہاں پہ آپ نے یہ جو workbook ہے یہ کہاں پہ save ہوئی ہے اس کا address add کرنا چاہے تو آپ address add کر سکتے ہیں file کا نام add کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ sheet کا نام بھی add کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کے پاس option ہوتا ہے picture کا یہاں پہ picture کے لئے آپ کو جو ہے وہ internet connection چاہیے ہوگا اس کے ذریعے آپ یہاں پہ picture بھی اس کے بعد میں ok پہ click کروں گا تو ہم نے اپنا custom header select کر لیا یہی سب کام آپ footer کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ bottom میں اگر آپ date add کرنا چاہیں یا page number add کرنا چاہیں یا کوئی text add کرنا چاہیں آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں ok پہ میں click کرتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ ok پہ click کریں گے تو آپ کا header and footer کی جو settings ہیں وہ set کر دی گئی ہیں اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں فیلال آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آرہی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ file پہ click کریں گے file پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ print پہ جائیں گے جیسی میں print پہ جاتا ہوں تو آپ کو دیکھیں کہ اس header کے اوپر آپ کو top پر ایک خاص information نظر آرہی ہے اور bottom میں بھی آپ کو date نظر آرہی ہے اور یہ چیز آپ کے باقی pages کے ساتھ بھی ہے اس چیز کو آپ print preview میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جب آپ میں آنس اس کو print کروں گا تو header and footer کی جو information ہے یہ یہاں پہ show ہوگی تو اب تک ہم سیکھ چکے ہیں worksheet margins کے بارے میں header and footer margins کے بارے میں اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں worksheet orientation کی اب یہاں پہ ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو میں نے margins کی بات کی تھی یہاں پہ میں نے click کرتا ہوں تو دیکھیں یہ top bottom left اور right کے ساتھ header and footer کے بھی margins بتا رہا ہے کہ header جو ہوگا وہ کتنے فاصلے پر ہے 0.3 inches کے اور footer بھی جو ہے وہ 0.3 inches کے فاصلے پر ہے custom margins پہ جا کے آپ یہاں پہ header and footer کو بھی اوپر نیچے کر سکتے ہیں دیکھیں جیسی میں نے header کو select کیا یہ والی space select ہو گئی اب اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تو یہاں سے یہ اس کا جو header کی جو position ہے وہ کم اس کو جگہ گھیرے گا اور اگر آپ اس کو زیادہ کر دیتے ہیں for example اگر میں اس کو آپ اس کو اگر one کر دیتے ہیں اور footer کو بھی یہاں سے اگر میں one کر دیتا ہوں تو دیکھیں one inch کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ footer بھی کافی زیادہ ہوتا ہے اوکے پہ click کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ header بہت نیچے آ چکا ہے اور footer بھی بہت اوپر چلا گیا ہے جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ header and footer اپنی position پہ رہیں تو اس لئے ہم margins میں جا کے custom margins میں جا کے ان کی جو original position تھی انہی پہ ہم اس کو set کر دیتے ہیں 0.3 اور 0.3 اوکے پہ click کروں گا دیکھیں آپ یہاں ہمارے set ہو گیا اس کے بعد جو workbook کی جو orientation ہے وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں کہ آپ portrait size کے اوپر آپ اس کو print کرنا چاہتے ہیں landscape landscape پہ کروں گا تو یہ آپ کو wide angle میں show ہوگی اور آپ کو کافی right side پہ جو آپ کا page ہے وہ کافی زیادہ یہاں پہ ضائع ہوگا یہ landscape وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جب ہمارے پاس بہت سادہ columns ہوتے ہیں اور ہم پوری information ایک بڑے landscape page پہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر میرے پاس columns کم ہیں تو میرے لئے portrait orientation زیادہ بہتر رہے گی اس کے علاوہ آپ پہ جس page کو print کرنا ہے اس کا size آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں a4 size رکھ سکتے ہیں یا letter size رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو orientation ہے وہ آپ یہاں پہ page layout میں آکے بھی آپ set کر سکتے ہیں اور اگر میں ایک specific area print کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو for example مجھے یہ صرف tools کے حوالے سے جو area ہے اس کو میں نے print کرنا ہے اور باقی جو products ہیں وہ مجھے نہیں چاہیے تو اس area کو میں select کر لوں گا اور پھر file پہ جا کے print پہ click کروں گا اور پھر یہاں پہ option آتا ہے آپ کو print selection کا جیسی میں print selection کروں گا تو دیکھیں وہ خاص area select ہو گیا اس کو میں نے print کروانا ہے تو یہ آپ by selection بھی print کر سکتے ہیں اب آپ یہاں پہ ایک اور چیز بھی set کر سکتے ہیں کہ آپ کا page کہاں پہ break ہونا چاہیے for example یہاں پہ یہ پورا میرا page ہے جب میں اس کو print کے لئے لے کے جاتا ہوں تو excel خود سے اس کو data کے حساب سے pages میں divide کر دیتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو میری tools کی information ہے وہ ایک ہی page پہ آئے تو یہاں پہ میں select کر کے page layout پہ click کر کے یہاں پہ insert page break پہ click کروں گا تو یہاں پہ page break add ہو جائے گا اب اس چیز کو اگر میں دیکھنا چاہوں تو میں file پہ click کر کے یہاں پہ print پہ جاؤں گا تو یہ دیکھیں print preview میں میری مکمل sheet جو ہے وہ print نہیں ہو رہی بلکہ ایک خاص جس کو میں نے select کیا تھا first page پہ page one پہ tools کے حوالے سے information آ رہی ہے اس کے بعد جو باقی information ہے وہ دوسرے pages پہ آ رہی ہے تو اس طرح سے آپ کہیں پہ بھی page break add کر سکتے ہیں اس page break کو اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو یہاں پہ click کر کے اس کے بعد آپ remove page break کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ option نظر آ رہا ہے background کا یہاں پہ بھی آپ کو internet required ہوگا کہ آپ internet سے کوئی بھی picture جو ہے وہ download کر سکتے ہیں اس کے علاوہ work offline پہ میں click کر کے کوئی بھی ایک picture ایک sample picture کی طور پہ ہم یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور یہاں سے offline آپ کوئی بھی ایک image تو یہاں سے آپ واپس کو delete کرنا چاہیں تو delete بھی کر سکتے ہیں یہ different options تھے ہمارے page set up کیا section تھا اس کے اندر ہم نے margins orientation size اور different print settings کے حوالے سے پڑھا printer کی تو اس طریقے سے ہم کسی بھی page کو set up کر سکتے ہیں اور اپنے page میں header and footer add کر کے ان کی settings کو change کر سکتے ہیں